بہت سے مہمان بہت سے نئے لوگ آج یہاں پدھارے اس لئے مجھ سے کہا گیا ہے کہ سرل وشے لینا سرل مطلب جس میں جین شبدہ ولی بہت نہ ہو اس اردھ میں مہتوپون وشے ہے پرم کرپالو دیو نے موکش مارک کے 68 پانٹھ میں من کے وشے میں جو بات کہی ہے اس کا ادھیان کر کے اس پر وچار کریں گے من کو جیتنا بہت بہت دشکر ہے ایک سمیہ میں اسنخیات یوجن چلنے والا عشو یہ من ہے اسے تھکانا بہت دشکر ہے اس کی گتی چپل اور پکڑ میں نہ آسکنے والی ہے مہان گیانیوں نے گیان روپی لگام سے اسے ستمبھت کر کے سب پر وجہ پرابت کی ہے اترادھین ستر میں نمیراج مہرش نے شکیندر سے ایسا کہا کہ دس لاکھ سبھٹوں کو جیتنے والے کئی پڑے ہیں پرنتو سو آتما کو جیتنے والے بہت درلب ہیں اور وہ دس لاکھ سبھٹوں کو جیتنے والے کی اپیکشہ اتیوتتم ہیں من ہی سرو پادھک جنمداتری بھومی کا ہے من ہی بندھ اور موکش کا کارن ہے من ہی سرو سنسار کی موہینی روپ ہے یہ وش ہو جانے پر آتما سوروب کو پانا لیش ماتر دشکر نہیں ہے ایک باپ اور بیٹے راستے پر جا رہے تھے وہ سامنے سے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے جیسے وہ نزدیک آتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے پولیس کی دو پولیس ہیں اور ان کے ساتھ بیچ میں ایک آدمی ہے بیٹا پوچھتا ہے پاپا یہ کیا ہے کہاں کی اگل بگل جو ہیں وہ پولیس ہیں بیچ میں جو ہے وہ چور ہے وہ چور کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں پھر چور کے اوپر کیس ہوگا اسے سزا ہوگی اور جیل ہوگی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اپنے گھر کی بیلکنی کے باہر دیکھ رہا تھا اور وہ زور زور سے چلا کر اپنے پتا کو بلاتا ہے پاپا پاپا جلدی آؤ ایک بڑا چور جا رہا ہے پاپا دیکھنے آئے اور بولے مرک وہ چور نہیں ہیں راشتر پتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگل بگل میں تو پولیس ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ وہ پولیس کے ہاتھ میں تھا اور ان کے ہاتھ میں پولیس ہیں دنیا میں دو پرکار کے لوگ ہیں ایک وہ جو من کے وش میں ہیں اور دوسرے وہ جن کے وش میں من ہیں ایک وہ جو من کے وش میں ہیں موڑ پرورتی ان کے حساب سے جیتے ہیں اور دوسرے بدھی روپی لگام یہاں گیان روپی لگام کہا گیا ہے بدھی روپی لگام من روپی گھوڑا دوبارہ عشت اسثان پر پہنچتے ہیں یہاں کہاں کہاں بہت چنچل ہے کتنا کہاں ایک سمیہ میں آسنخیات یوجن چلنے والا عشو عشو مطلب گھوڑا یہ من ہے بہت چنچل ہے ایک شن میں یہاں دوسرے شن میں وہاں کیوں کیسے اسے ستھر کیا جا سکتا ہے ایک ٹی وی جیسا گیچٹ بھی یدی بگڑ جائے تو ہم اسے ترند رپیر کرواتے ہیں اور واپس نہ بگڑے اس کا گیان لے کر اس کی سابدھانی برت تے ہیں من بہت چنچل ہے دیئے کی جو سے بھی ادھک چنچل ہے فلیم دیئے کی جو کتنی چنچل ہے اسے بھی ادھک من چنچل ہے چنچل ہے اس لئے اسثیر ہے اسثیر ہے اس لئے شاند نہیں ہے شاند نہیں ہے اس لئے دکھی ہے چنچل تا کے کارن وکش تتا اور اس کے کارن ملینت ملینت کے کارن دکھ روپ بنتا ہے چنچل کیوں ہے مجھے سرل طریقے سے لے نانج من کیوں چنچل ہے یعنی دو کارن بتاتے ہیں ایک من ورطمان میں نہیں رہتا بھوت کال میں بھاگ تے رہتا ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے اس لئے اسے بھاگ نے کی بہت ساری جگہ مل جاتی ہے صرف ورطمان میں رہنے والا من چنچل کس طرح رہ سکتا ہے لیکن یا بھوت کال کو کھول دو اور بھوش کال کو کھول دو بھوت کال کا بھار بھوش کال کا بھے اور میدان کھل جاتا ہے پھر وہ ایک شن میں بھوت کال اور دوسرے شن میں بھوش کال میں پہنچ جاتا ہے اور بھاگ تے ہی رہتا ہے ایک اسے ہم تھوڑا وستار میں سمجھیں گے دوسرا بھوت بھوش بھوت بھوش میں دوڑتا ہے اور بھوت بھوش کے کارن بھٹکتا ہے یہ دو کارنوں کے بارے میں تھوڑا سمجھتے ہیں کس طرح سے من کو وش میں کیا جا سکتا ہے انکش شبت کے بدلے اسے کیسے سمبھال لیں آپ اس ہنسک من کو کیسے سمبھال سکتے ہیں اور کیسے اس سے پرے جا سکتے ہیں اور کیسے آتما میں ستھر رہ سکتے ہیں اس کی پانچ تقنیق ہیں اسے بہت ہی سرل طریقے سے سمجھتے ہیں پرن تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ من چنچل کیوں ہے اسے شاند کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے پانچ تقنیق ہیں لیکن کبھی یہ اور کبھی وہ کسی پرسنگ پر یہ یا کسی آنترک ستھیتی پر یہ اس پرکار کوئی نہ کوئی اپای کروگے تو آپ کا من ستھر شاند شد ہو جائے گا لیکن من چنچل کیوں ہے دو کارن کہیں ایک بھوت کال اور بھوش کال میں بھٹک رہا ہے سمجھو کی تمہاری کشمتہ ایک کٹوری کھیر کھانے کی ہے اس کے بدلے تم نے تین کٹوری کھیر کھائی کیا ہوگا پیٹ اپسٹ ہوگا پیٹ خراب ہو جائے گا آپ شاند اور ستھر تبھی رہ سکتے ہو اگر آپ ورطمان میں رہوگے اس کے بدلے آپ بھوت کال اور بھوش کال کی سامگری لے آوگے تو کیا ہوگا من پریشان ہوگا تناؤ بڑھ جائے گا اتنے میں اتنا ہی بھار لیا جا سکتا ہے اس کے بدلے آپ اس پر تین گناہ بھار ڈالوگے تو سوابھا بھک ہے کہ تناؤ بڑھ جائے گا تناؤ بڑھے گا چنجل تا بڑھے گی ملین تا بڑھے گی دکھی ہوں گے پرشنا آتا ہے شکتی انتر نرمت ہے کسی کی کم کسی کی زیادہ سمرن شکتی ہے اور کلپنا شکتی بھی ہے سمرن شکتی بھودکال کو کھوتی ہی رہتی ہے کبھی کبھی آپ اسے یاد بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ بھودکال میں تھا اور کلپنا شکتی ہے تو شکتی بھی کام کر رہی ہے واسطو میں درشن شکتی سب سے کم ہے جو ورطمان میں ہی کینڈریت رہتی ہے وہ سب سے کم ہے سمرن شکتی اور کلپنا شکتی بہت وکسط ہے ہم کیا ناراد نا کرتے ہیں یاد شکتی کو بڑھانے کے لیے سمسیا یہی ہے ہم کیا کریں یاد شکتی ہے اس کا ناش کر دے من کو شاند کرنا ہے من کو چنچل نہیں رکھنا ہے تو کیا کریں تو کہتے ہیں کہ یاد شکتی کے ساتھ ویویق کو جوڑ دو جو وچار بھوت کال کا سمرن اس طرح کراتے ہیں کہ جس سے آپ کے وچار وشاکت اور نکارات مکھ ہوتے ہیں کلیشت اور نراشہ اتپند کرائیں ویسے ہو اسے ترند موڑنے کی شکتی ہونی چاہیے اور آپ اچھی یادوں کو سمرن کیوں نہیں کرتے آپ کے جیون کے اچھے پل کیونکہ آپ جیسے ہی ان کو یاد کرتے ہیں آپ کے شریر میں سوست رسائن نکلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک بار گرو جی کے ساتھ یادرہ میں گئے تھے ساتھ میں رہے تھے آہار دان کیا تھا بھکشا دی تھی اور اب جیسے ہی آپ اسے یاد کرتے ہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے شریر میں دماغ میں سوست رسائن نکلتا ہے سوست بولو یا خوش بولو آپ کو جو بولنا ہے وہ بولو منو ویجیان کے انصار خوشی آنن کا مور اسی پرکار کے ہارمون کے نکلنے سے ہوتا ہے کچھ طرح کے رسائن جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دوپامی نہ دی تو صرف اپنی اچھی یادوں نکلتے رہے جس سے آپ کے چہرے پر ایک مسکان ہو اور کوئی آپ سے پوچھے کی کیا ہوا اور آپ کہو کہ کچھ نہیں کچھ نہیں لیکن یادی آپ یہ ویویق نہیں رکھیں گے تو آپ کے چہرے پر جھوی آ جائیں گی ویویق رکھو گے تو چمک آ جائے گی تو چننا آپ کو ہے آپ اپنے بھوت کال کو مٹا نہیں سکتے جو کیا جو ہوا سو ہوا لیکن آپ کے پاس وہ ویویق ہونا چاہیے گیان روپی لگام کا مہان گیانیوں نے ایسے ہی سنچالن کیا ہے کہ یہ گھٹنا ہوتی ہے اور مجھ میں کروط پیدا کرتی ہے مجھ میں ایرشا پیدا کرتی ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے جو ہم سیکھیں گے تقنیق اور اس سے اتنا اوہو پرتشتھا کا پرسند کیا عدبوت تھا ابھی بھی آپ اسے یاد کرتے ہو اور واپس وہ اللہ سا جاتا ہے وہ گانا بجے اور واپس کچھ ہونے لگتا ہے کیا آپ کچھ بجا سکتے ہو سوار سوار کیا سونی سونی پہلے سے ہی سمیں کی کمی ہے لیکن میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ سبھی کو اس سوست رسائن کو نکلتے ہوئے انبھو کرانا چاہتا موسیقی مڑیو ست مارو مرمان ات نا پتی کن دشا سو چاہتا با کونی ری اکش تھی لکھا شے گور او اتی ہا شا 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 ہونے کے باد کیا بیچ میں کوئی اشب گھٹنا نہیں گھٹی آپ کے جیون میں کوئی خرا پرسنگ گھٹنا نہیں ہوئی ہے لیکن آپ اسے نہیں بلکہ اسے یاد رکھنا پسند کرتے ہیں واسطوں میں لاب لینے جیسا کچھ تھا ہی نہیں کہ انہوں نے لاب لیا ہے یا انہوں نے کیوں کیوں ہم سب ہی نے حصہ لیا تھا ان دانیشوریوں کو ان کو بہت دیر کے بعد پتا چلا کہ ہمیں لاب ملے گا ہم سب نے لاب لیا تھا ہم ناج رہے تھے ان کی مہیمہ کا آنن لے رہے تھے تو اب آپ کے پاس ایک وکلب ہے آج صبح ہی کوئی ایسی کلیشد گھٹنا گھٹی ہو لیکن آپ چونتے ہیں کہ میری یاد شکتی اس آلبم کو کھول دیں دیکھئے اگر آپ سترک نہیں ہونے والے ہیں تو پھر من تو جیسے ہی ایک گھٹنا میں گیا اور پھر ایسا کرتے کرتے بھوش میں پہنچ جائے گا تھا تو بھود کال کا پر اب ان کے ساتھ بولنی نہیں والا ہوں ایسا کر کے بھوش میں تو آپ چنئے کس کے جیون میں دکھ نہیں ہوتا ہے رام یا کرشنا کس کے جیون میں نہیں ہے یہ تو پورا عبدیش ہے تو اچھی طرح سے اب آپ کو سیتا کی ستھرتا روچی مارک پر رہنا سوکرتی یاد ہوں گے ویسے ہی رام کے سمبند من و بھاو نیتکتا یاد ہوں گے آپ کو یہ سب یاد ہوں گے تو یہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں جیسے بھوت ویسے بھوش میں آپ کو سونے کا سب سے اچھا طریقہ بتا رہا ہوں ٹکیہ اور کمبل لیں اور سو جائیں پر آپ چندہ کو بھی لینا چاہتے ہیں چندہ اندر نیند باہر شانتی بھی چلی جاتی ہے صرف ایک اگر آپ کو چاہیے تو دو تکیہ لیجئے لیکن آپ ایک تکیہ ایک چندہ لے کر سونے جاتے ہیں شانتی چلی جاتی ہے نیند اگر اگر شاریرک تھکان کی کارن نیند آ بھی گئی تو ایسے درام نے سپنے آئیں گے کہ جب اٹھتے ہیں تب تھکے ہوئے لگتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تب سے ہمیں لگتا ہے کہ سپنے میں بہت دوڑے ہیں بھائی اتنے تھکے ہوئے لگتے ہیں اربستان میں ایک اربی اونٹ پر جا رہا تھا سردی کا موسم تھا اور رگستان میں سردیوں میں بہت تھنڈ ہوتی ہے تو رات ہوئی اور اس نے تمبو بہت چھوٹا تھا اور وہ اربی تمبو میں تھا لالو بھائی آج رامائن کے کارن کتنے سارے بچے آئے ہیں دیکھیں تھوڑا انگلیش میں بولنا پڑے گا جس سے وہ لوگ سمجھ سکے لیکن اب اب ہی مراری بابو کا فون آیا تھا اور میں ستسنگ کے بعد ان سے بات کروں گا تو عربی تمبو میں رکا تھا اور اونٹ کو باہر رکھا تھا رات کو تھنڈ بڑھ گئی تو اس اونٹ نے اپنی گردن اندر ڈالی اور بولا کی کیا میں اپنا مو اندر رکھ سکتا ہوں بہت تھنڈ لگ رہی ہے عربی کو دیاء آگئی اور کہاں ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد اونٹ نے بولا کی کیا میں اپنے آگے کے دونوں پیانوں کو اندر رکھ سکتا ہوں بہت تھنڈ لگ لگے تو مجھے سمیں کی کمی ہے اور چار بجے اونٹ تمبو کے اندر تھا اور عربی تمبو کے باہر تھا تو اس طرح سے چنتہ آتی ہے آپ اس کا سواگت کرتے ہیں کہ یہ تو میرا فرض ہے رات کے بارہ بجے آپ کو فرض یاد آیا اپنا فرض صبح کرنا یہ فرض نہیں ہے یہ آپ کی کمزوری ہے جو آوشک ہے وہ کریں آپ کو رول نبھانا ہے آپ کی زمیداریہ ہیں اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھاگ جائیں میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بس سب بھول جائے اور ورطمان میں رہیں میں ایسا نہیں کہوں گا ٹھیک سے یوجنا بنائیں دور درشی بنائیں دیر گھدرشتی رکھیں اور پھر کریں کوئی سمسیہ نہیں لیکن اسے تب کریں جب آپ کو یہ کرنا ہے اگر یہ بس آتے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے آپ ایک گھنٹا نکال لئے کہ اس بڑی سمسیہ کو سمجھانے کے لئے ہم کیا کریں گے 9 سے 10 تک ہم اس کا چندن کریں گے بہت بڑی آ اور پھر دوسرا کام لے لیجے تب ہی یہ آئے تو یہ آپ کی کمزوری ہے چنچلتا ہے چندہ تو نہ بھوٹ کال کا بھار رکھئے نہ بھوٹ کال کا بھے رکھئے بھوٹ کال سے جو سیکھ نا ہے وہ سیکھ لیجے بھوٹ کال جو تیاری کرنی ہے وہ کر لیجے اور آرام سے رہیں آپ دیکھیں گے چنچلتا گھٹی دوسرا ہے بھوٹ آکرشن تو آپ کیا کہیں گے بھوٹ آکرشن اندری سکھوں کا آکرشن کیونکہ آتما سوروپ کو جانا نہیں ہے اس میں ستھیر ہوئے نہیں ہے اس لئے ترپتی کا انبھاب نہیں ہے اس لئے باہر بھٹکتے ہی رہتے ہیں الگ الگ وشیوں میں من بھٹکے گا ابھی تو من کی چنچلتا کے وشی میں سوچنا ہے کہ چنچل کیوں ہے اور اب کئی وکلپ کھل گئے ہیں جن ٹرمینا لوجی میں آپ کہیں گے اند اگر آپ اپنی آتما میں ہیں آتما میں لین ہیں تو پھر یہ ایک ہوگا تو پھر چنچل کیسے رہے گا کیند رہے گا پر ایک بار اند وکلپ کھل جائیں گے تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں آپ سبھی تو جانتے ہی ہوں گے شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور وطائق کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور انہیں یہ کہاں کہ کیا اسے مطرب انڈلی کہوگی کوئی کہتا ہے کہ اس ریسٹرانٹ میں جانا اور کسی کو اس میں کیونکہ اتنے سارے وکلپ موجود ہیں اور اس لئے آپ کا منج چنچل ہے ارے ریسٹرانٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبھی سنساری جیووں کی ان کے سممندھت کشیتروں کی کہانی ہے دوا کی دکان میں کون جاتا ہے چلیے میں امریکہ کی طرح آپ کو وکلپ دیتا ہوں روگی یا نیروگی روگی سواب حاوک ہے کہ جو روگی ہے وہی دوا کی دکان میں جائے گا نیروگی وہاں سے گزر بھی رہا ہوگا تو بھی اسے ایسا نہیں ہوگا کہ چلو اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کون کون سی نئی دوائیں آئی ہیں جو روگی ہوگا اسے لگے گا کچھ نیا ڈائیبیٹیز والوں کے لئے آیا ہو کچھ نیا آیا ہو دوا کی دکان میں کون جاتا ہے اور سنسار میں کون گھومتا ہے صحیح جسے سنسار کے بازار میں ارثات وشیوں میں کس کا من جاتا ہے جو اچھا روپی روک سے پیڑیت ہو وہ اور پھر تو ایک بار یہ جگ گیا تو پھر چاروں کشائے جین دھر میں چار کشائے کرود مان مایہ لوب لوب ارثات وشی کو بھوگنے کی اچھا جاگی ہے وہ لوب ہے پھر اسے پورا کرنے کی لئے مایہ آئے گی آپ تھوڑا بہت کپٹ تو کرو گی برابر اور پھر وہ پوری ہو تو آپ ابھیمان بھی کرو گی اور پوری نہیں ہوئی تو آپ کو کرود بھی آئے گا ہی آپ نے یہ ایک غلطی کی اجیان اس کے کارن آکرشن اس کے کارن اچھائیں اور پھر آپ لگ گئیں ان اچھاؤں کو پورا کرنے میں آپ ایک چھٹی کی بھی یوجنہ بناتے ہو اس میں کتنا سمیں اور ارجہ چلی جاتی ہے کون سے ہوتیل میں رہیں گے کون سی فلائٹ میں جائیں گے کیا کیا کریں گے پیسہ وصول کیسے کریں گے گجراتیوں کے بیچ میں بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ جگہ سے زیادہ پیسہ وصول کرنا ادھک مہتو پون ہے بھو ناشتہ ہے لیکن بھوک نہیں ہے پر پیسہ وصول کرنے کا ایسا روگ ہے اور اس میں ہمارے آس پاس والے صرف دو سیب کھا کر رکھ بھلے ہی آپ کتنی بھی اونچائیوں میں پہنچ جاؤ لیکن وہ گجراتی مانسی تا رہتی ہے اچھائیں جاگتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پانچ اچھائیں اتپن ہوئیں لیکن اتنی پڑنیائی بھی تو ہونی چاہیے تین پوری ہوئی آپ کا دھیان کس کے اوپر رہے گا دیکھو آپ لوگ بول رہے ہو میں تو تین کے ساتھ ہوں کہ چلو اپنی تین اچھا تو پوری ہوئی مزہ آ گیا دیکھئے انسان کی پروری تین پوری ہوئی اس کے سکھ کے اوپر دھیان نہیں جا رہا ہے لیکن جو دو پوری نہیں ہوئی اب مجھے یہ بتاؤ آپ چنچل رہوگے یا نہیں پرم کرپالو دیو نے پترانگ تین سو انیس میں کہا ہے کہ زندگی علپ ہے جنجال انند ہے سنخیات دھن ہے ترشنا انند ہے وہاں سوروب سمریتی کو کس طرح سے سمجھایا وہاں آتما کی کیا بات سیمیت ہے اور ترشنا انند ہے اس لئے چنچل کیوں رہتا ہے اس کی وچار نہ کر رہے ہیں ہمارا تو مکھے وشے یہ ہے کہ من کو ستھیر کیسے کریں شاند کیسے کریں شد کیسے کریں ہم لوگ بھوک بھوکتے بھی ہیں اچھا پورتی بھی ہوتی ہیں تو بھی ہم دکھی ہیں اندری سکھوں کے باہر سنتوشتی جیسا کچھ ہے دیکھ آپ اس سکھ کو ایک بجے پاتے ہیں آپ نے اس کی کام نہ کی تھی آپ کو مل گیا آپ اس کا آنن لے رہے تو ایک بجے وہ آپ کے سکھ کا سترود تھا چار بجے وہی سکھ آپ کی نیرست کا سترود ہے چاہے وہ آپ کے دوست ہو چاہے وہ سویمنگ ہو یا کچھ بھی جو پوائنٹ اے پر سکھ کا سترود تھا کچھ گھنٹوں کے بعد وہی نیرستہ کا سترود بن جاتا ہے نیرستہ کا مطلب اب آپ کو اس سے کچھ اتیجنا نہیں مل رہی ہے باہر کچھ بھی نہیں بدلہ ہے جس سے آپ اتیجت نہیں ہو رہے ہو ایک ہی سمان تو یہاں سنتوشتی جیسا کچھ ہے اتوہ را سمان پرتی پھل کا نیم میں زیادہ وستار میں نہیں جا رہا ہوں لیکن ہم نے اس کا انبھو کیا ہے کہ سب سے اچھا وقتی جس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ سمیں کے بعد آپ کو کچھ فاصلہ چاہیے کیسے سکھ یہاں ہے لیکن سکھ سے فاصلہ رکھو گی تو کیا ہوگا کیا آپ کو دکھی ہونا ہے نہیں بھاپا لیکن یہ دکھ بن گیا ہے اس لئے میں تھوڑا فاصلہ رکھ رہا ہوں تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں مجھے کچھ فوس چاہیے اور اس کے بعد بیوک کا بھے تو رہے گا ہی ذرا سا سکھ ملے گا اور تمہیں خوشی ہوگی پر دوسرا ہی وکل بھی یہ ہوگا کاش یہ ایسا ہی چلتا رہے آشا ہے کہ یہ چھوٹ نہ جائے تو وہ گھبراہٹ اور وہ چندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اس میں بھی جب تک شادی نہ ہو تب تک اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے اور شادی کے بعد وہ تیسرے مددے میں آئے گا ویواہت لوگوں کے لئے تیسرا مددہ آئے گا ویاکھا بدلتے ہی سب کچھ بوجھ بن جاتا ہے اور جنجال میں اس لڑکی یا لڑکی کے ساتھ رہنا بہت ہی پسند کرتا ہوں پرانتو یدی آپ کی سکھ یا سندرتہ کی بیاکھا بدل جاتی ہے یا اچھا بدل جاتا ہے لیکن اب تو آپ بیواہت ہیں تو اب یہ جنجال روپ بن جاتا ہے اور ایسا بہت ساری چیزوں میں ہوگا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دکھی پرینام ایک سطر پر سواد کے سکھ سے شریر بگڑتا ہے سنکل بکل کر کے من بگڑتا ہے وکاروں سے آتما بگڑتی ہے ان باہر کی اندری جن سکھ میں شریر من کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ حد میں رہیں گے پرانتو وہ حد یں رہتی نہیں ہیں آپ کی بدھی کہے گی کی اتنی سی دارو پینے میں کیا تکلیف ہے نشے میں چور نہیں ہونا ہے اور لنڈن کے راستوں پر گر نہیں جانا ہے لیکن تھوڑی سی پینے میں کیا تکلیف ہے پر کیا ایسا ہوتا ہے کیونکہ بدھی یہ نرنے کر دی ہے پر پینے پر سب سے پہلے بدھی بند ہو جاتی ہے یدی بدھی چالو رہتی تو برابر ہی رہتی سارے دھرم نشے میں چور ہونے کے وپکش میں ہیں پھر وہ چائے ہو یا دارو تو کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اگر آپ سمجھے کہ یہ چنچلتا کیا ہے تو بہت سال پہلے ایک درشن تھا جس کی کتاب میں نے پڑھی تھی سمبھوک سے سماندھی اور میں نے اس کے اوپر بہت لکھا بھی تھا بہت سال پہلے نبی کے درشق میں میں سکاراتمک اور نکاراتمک دونوں باتیں لکھے تھی کہ سمبھوک سے کچھ نہیں ہوا اب میں سماندھی کی اور جا رہا سماندھی کی راہ پر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح سمجھ ہے اور اگر آپ کہتے ہو کہ سمبھوک سے سماندھی تو آپ سمجھ نہیں رہے ہو آپ کی تھالی میں پانچ روٹی ہیں آپ کو بھوک لگی ہے آپ نے دو روٹی کھائی نننی بچی جواب دے گی آپ مد دیجئے پانچ چپاتی ہے تھالی میں تھالی تم نے دو کھائی تو کتنی باقی رہی دیکھا نننی بچی بھی کہتی ہے اب مولک جی بتائیں چلو دیکھیں وہ اچھا جواب دے پاتے ہیں آپ کی پانچ چھائیں دو پون ہوئی کتنی باقی رہی دیکھا تو پھر بھوگ کیسے شانتی کا کارن بن سکتا ہے تم جتنا چاہے اتنا تارکی نیروپن کرو پر وہ ویسے نہیں چلتا کیونکہ تم اپنے من کو نہیں جانتے وہ بہت پیچیدہ ہے تمہارا چیتن من پھر اب چیتن من پھر جو بھو بھو سے پڑے ہوئے سنسکار ہیں اچیتن من کب کس کا دھکا لگ جائے اور آپ کا کوئی بھی نرنے سرکشت نہیں رہتا کیوں شانتی ناد بھگوان کیوں کنثو ناد بھگوان کیوں ارنان بھگوان جو چکرورتی بھی تھے اور اسی بھو میں تردھنکر بھی بنے انہوں نے چھوڑ دیا ایک چیز بہت سپشٹ ہو چکی تھی کہ سنسار میں سکھ کی کوئی سمبھاونا نہیں اس لئے کوئی مطلب نہیں 96000 رانی اور کیسی ردھی صدھی چکرورتی کی وہ شانتینات بھگوان کا ستوان جب پریوشن میں لیں گے تب آئے گا اس کا ورنن کیسی لبدھی پانی مانگتے دودھ ویسی لبدھی جیسے کوئی اچھائی اترپت نہیں ویسی چکرورتی کی ساری لبدھی تتھاپی تیاک کے مارک پر کیوں گئے کیونکہ ایک نرن اس میں کوئی سمبھاونا نہیں ہے ایسا تمہیں دھندے میں بھی اگر ہوگا تو تم مجھے بند کرنے لوگ گے تمہیں یہ نرن ہو تو کہ اس میں کوئی سمبھاونا نہیں ہے کمانے کی اور گیانی کہتے ہیں کہ بس آہ یا واہ سے بھرا ہوا ہے سنسار آج آہ آہ اور کل واہ ان دونوں سے بھرا ہوا ہے آری ویر جیسا اسے بھی دو شب آتے ہیں او آہ یا تو وہ کہے گا یا پھر واہ وہ خود کچھ پردرشت کرے گا اور اگر ہم ویست ہو تو وہ اپنے آپ ہی کہے گا واہ تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے واہ تو میں نے اسے سیکھا کہ ان دو چیزوں میں ہی پورا سنسار ہے اوہ ویسا کچھ آہ یا واہ اور اس آ واہ کی چاہ میں پھر جاتے ہو تم تمہیں کچھ تو کرنا پڑے گا چاہے جتنا اچھا ناٹک ہو تین گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گا اب تو چھوٹے ہونے لگے ہیں تین گھنٹے سے زیادہ نہیں ہی چلنے والا اور جو بھی دیکھو گے وہ سب گیانی کہتے ہیں سکل جگت تے ایٹ وط اتھوا سوپن سمان تین گھنٹے جتنا ہی ہیں سوپن سمان اور ارم نی ہیں کیونکہ بہت جلد تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ہی پریم کرتا ہے تب بھی جب وہ کہتا ہے I love you وہ خراب یا غلط نہیں ہیں پر یہ سنسار ہے اور اگر یہ جان کر تم پریم کے داتا بن سکو تو تم دھار مکھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اپیکشا رکھنا ویرد ہوگا میں پریم دینا چاہتا ہوں بنا کوئی اپیکشا کے اور بس تو تمہیں ویراغ کی ضرورت پڑے گی ویراغ ملے گا پربو بھکتی میں سے کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے نا تو ویراغ یادہ ہے پوچھو روپہ بہن کو یا باوری بہن کیا کہوں آپ کو کیونکہ باوری کی طرح میں نے ان کے بھجن سنے آئے پہلے تو میں پوچھتا تھا کہ تیج پال میں جاتا تھا دو میں دو میں اپستت تھا ایک تیج پال میں اور سبب میں کہیں اور شرینات جی کے ایسے بھجن ابھی میں نے ایک بھجن گانی کے لئے کہا تو غلہ خراب یہ اور وہ آج تو میں گواہ کر ہوں گا ابھی یہاں نہیں چنتہ نہیں کریں روم میں دو لائن باوری ہی میرے خیال سے 1987 سے ویسے تو پریچے ہے لیکن بہت سمیہ کے بعد مجھے پتا چلا کہ آپ ان کے پتی ہیں ان کے ساتھ بات کرتے سمیہ وہ بولے نہیں پھر ایک دن ملنے آئے تب خیال میں آیا ان کو دیکھ کر میں نہ کہہ سکتا ہی نہیں ایسی ان کی بھکتی ہے شرینا جی کی پورا ہونے کے بعد سمیہ ملے گا تو اس وشہ میں مجھے تھوڑی بات کرنی ہے پرنتو پہلے میرا یہ وشہ ختم کر دوں اس کے بعد تو ہم کہاں تھے ہاں ویراغ بھکتی میں سے آئے گا اور بھکتی سنتوں کے ستسنگ میں سے آپ کو پربو کی مہیمہ آتما کی مہیمہ آئے گی پھر اس کے سامنے وہ سب ہین لگے گا میرے تو گردھر گوپال دوسرا نہ کوئی پرنتو پہلے میرے تو گردھر گوپال پھر دوسرا نہ کوئی مطلب ستسنگ سے بھکتی اور بھکتی سے ویراغ ستسنگ سے پہلے میں کوٹھاری جی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا رام آئین کے بارے میں تو مجھے رام آئین کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے جین رام آئین میں کتھا میں تھوڑا بہت فرق ہے باقی مول کتھا تو سمان نہیں ہے تو اس میں ایسا پرسند آتا ہے کہ دشرت جی ہر روز بھگوان کی سیوہ پوجہ ابھیشیق وغیرہ کرتے تھے اس کا جو نمن جل مطلب ابھیشیق جل وہ کسی سیوک دوارہ تینوں رانیوں کو بھیجتے تھے کاؤشلیا سمترا اور کائکئی تینوں کو بھیجتے تھے ایسی جین رام آئین میں بات ہے ایک دن کائکئی کو نمن جل ملا نہیں ابھیشیق جل ملا نہیں وہ تھوڑی اگر سو بھاو کی ہونی چاہیے وہ راجہ دشرت کے پاس شکایت کرنے گئی کہ اب آپ مجھے پیار ہی نہیں کرتے ہیں آپ نے ابھیشیق جل دونوں رانیوں کو بھیجا لیکن میں نے تو بھیجا ہے تورنت وے سیوک کو بلاتے ہیں سیوک نے کہا نہیں میں ان کے روم پر گیا تھا مگر ان کا دروازہ بند تھا تو مجھے لگا کہ تھوڑے سمیے کے بعد واپس جاؤں گا صاحب ابھی عمر ہو گئی ہے تو یہ آج شکتی تھوڑی تھوڑی ختم ہو رہی ہے بس اتنا سنتے ہی ویرہ گیا گیا دشرت جی کو انہوں نے تی کیا کہ راج شری رام کو سونپ کر وان پرست بن جانا ہے پتنیا ساتھ میں جائے گی وان پرست پھر آگے جا کر سنیست اتنا سن کر ویراغ کہ ایک دن میری بھی یاد شکتی چلی جائے گی تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں مجھے تو آتما کا ہی کام کر نا ہے میں پریمار پیت کے ساتھ سچ مجھ بہت اچھا ہوں پرنتو آپ اپورو کو سنو پورا آتما آتما پیت گروب اسے شانت کرتا ہے وہ پریمار پیتوں سے نفرت کرتا ہے کہ اس عمر میں بھی آپ کو ممبئی جا کر واپس کام کرنے کا من ہوتا ہے جب آپ سمادھی مرن پرابط کریں یا خود خوشی کریں یہ بھی ایک سوال ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف شویر کے لئے آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے آپ سبھی کو ہلنا نہیں چاہیے یہاں سے یا سمیق درشن کا لکش ہو تو وہ پریمار پیتوں سے پریمار پیتوں کے اوپر اگر ساٹ سال کی عمر میں بھی ان میں اکل نہیں آئی ہے وہ اپنے پوتر پوتریوں کا دھیان رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی کوئی بھی میٹنگ میں اپستیت نہیں ہوں میں تم پر وشواس کرتا ہوں لیکن مجھ میں تمہارے جیسا آویش نہیں کوئی پریمار پیت کو دیکھ لیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے جیسے کالی بلی کو دیکھ لیا ہو ایسا وہ مو بناتا ہے کالی بلی ہم واپس چلے جاتے ہیں نا آگے نہیں جاتے واپس چلے جاتے ہیں نا یہ تو وہ دوشی پریمار پیت ہے واپس چلا جاتا ہوں اسے ابھی بھی کام کرنا ہے جھوٹے ہیں یہ تو میں نے سنا ہے کہ اسے سمیق درشن کچھ بھی پرابت کرنا نہیں ہے نہیں تو کمر کس کر بیٹھ جائیں اتنی سی بات پر دشرت کو ویراغی آتا ہے اور رام بعد میں تو وہ پرسنگ بنتا ہے اور سب اُلٹا ہو جاتا ہے ایک پر پر وچن ماتر جمبو سوامی نے سدھرما سوامی کا سنا ایک پر وچن میں دکشا چالیس برس نہیں لگے دکشا کو ابھی تو آپ کو پانچ منٹ ملنا ہے اور دس آپ کو ٹائم نہیں دھوں گا اس کا مطلب ہے آپ کرکٹ سے بھی گئے گزرے ہیں جمبو سوامی ایک ستسنگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکشا آٹھ کنیاؤں کے ساتھ اور پھر پورا ہم نے ناٹک پرستوط کیا تھا ایک ہی پروچن گچ سکمار کرشن واسودیو کے چھوٹے بھائی اور سولہ برس کی عمر سولہ کون ہے یہاں سولہ برس کا اچھا تو اس کی عمر پر سولہ برس کی عمر میں گچ سکمار جاتے ہیں نیمینات بھگوان کا کیول ایک پروچن سنتے ہیں اور وے کہتے ہیں یدی تمہیں موکش چاہیے کچھ ہی سمی میں تمہیں کرم کا ایسا ادھے آنے والا ہے تب یدی تم سمتہ رکھ پائے تو تمہیں موکش کی پرابطی ہوگی آگے آپ کو پتا ہے کہ ان کی منگنی ہوئی انہوں نے پگڑی بہنی آگے کی کتھا آپ کو پتا ہے انہوں نے پرابط کیا انتکرط کیولی کیول گیان اور اڈتالیس منٹ میں نیروان اڈتالیس منٹ سے بھی کم نیروان جنہوں نے اکدیش دیا وے نیمنات ابھی ہیں اریہند پت پر اور گس سکمار سدھ پت پر تو کیا کچھ الگ کہا ہوگا نیمنات بھگوان ایسا ویراغ یہی تتو تتو تو تینوں کال کا ایک ہی ہے تو ٹھیک ہے ویراغ جو بھکتی سے آئے بھکتی ست سنگ سے آئے گی سنتوں کے سنگ میں رہو اتر کی دکان میں جائیے اتر کھریدو گے نہیں پھر بھی خوشبو لے آوگے اس تر اتنی پاترتہ نہ ہو یہاں ارث کی اپیقشا سے یہاں گن کی اپیقشا سے پر اتر کی دکان سے چکر لگا کر باہر نکلو گے تو آپ میں سے بھی خوشبو آنی شروع ہو جائے ست سنگ کا ایسا پرطاپ ہے آپ کے فون میں سم کار ڈالنا پڑتا ہے پھر فون ایکٹیویٹ ہوتا ہے آتما میں بھی سم کار ڈالنا ضروری ہے S I M S س ست سنگ I سے Introspection اور M سے Meditation آپ کی یاترہ ست سنگ سے شروع ہوتی ہے آتما نرکشن سے آگے بڑھتی ہے دھیان پر ختم ہوتی ہے سم ڈالیے آتما ایکٹیویٹ ہو جائے گا خود کو سشکت کریں منوش جن بہت درلب ہے بس دو دن پہلے کس کے یہاں پگلا کر نکلے جانا ہوا تھا چوپ آٹی پر آپ کے گھر کے آس پاس ہی روپا بہن یدی آپ ابھی بھی پرانے گھر میں رہ رہے ہیں تو میں انہیں بتا رہا تھا ایک راجہ شکار پر نکلے تھے اور ایک غریب آدمی کو دیکھا راجہ کو دیا آگئی راجہ راجہ گئے راج محل میں وہ ویکتی چندن کے ورکش دیکھ خوش خوش ہو گیا کہ اب اس کے مادھیم سے کیسے دھن پرابت کیا جائے تو اس نے ایک ایک ورکش کو جلانا شروع کیا جلانے پر جو کوئلہ بنتا اس کوئلے کو بیچ کر پیسے بنا تھا لگ بھگ اسی پرتیشت ورکش کو جلا کر ان کا کوئلہ بنا کر اسے بیچ دیا اور وہ کافی خوش تھا ایک دن راجہ نے سوچا چلو دیکھوں اس ویکتی نے چندن باگ کا کیا کیا وہ وہاں پہنچے اور یہ سب دیکھا اور حیران ہو گئے اور وہ ویکتی کہتا ہے آپ کی کرپاسے میں بہت سکھی ہوں اب تک کا جیون مست چلا یدی آپ مجھے ایک اور چندن باگ بھینٹ کر دے تو میری پاکی کی زندگی بھی سپھل سب سمیٹ کر بیٹھ جاؤں گا تو راجہ نے کہا تم کیا کیا جلا دیا چندن کے ورکش کو جلا دیا اور کہا کہ تم اتنا سا ٹکڑا اس میں سے نکالو اور بازار میں جاؤ اور اتنے ورکشوں کو جلا کر جتنے بیسے بنائے ہیں اتنے کیول اس چھوٹے ٹکڑے سے مل جائیں گے اچھا تو اس کا زیادہ ویورن نہ کرتے ہوئے گیانی کہتے ہیں کہ چندن باغ مطلب یہ منوش بھاو اور چندن ورکش مطلب آپ کی سانسیں اسی پرتیشت ختم ہو گئی ہیں آپ کی اب جو بیس پرتیشت باقی ہیں ان کا اپیوگ کوئلہ بنانے میں مت کرنا ارد کام میں برباد مت کرنا دھر معاراد نام لگانا من کو جیتنے میں لگانا ہمارا مکھ وشہ ہی یہ ہے دراصل اب میں یہ وشہ شروع کر رہا ہوں سمیس سے پورن ہو جائے گا تو جب ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں driving license لینے کے لیے تو پہلے دن ہمیں عدبھut گاڑی چلانے کے لیے A B C کا گیان دیا جاتا ہے A سے accelerator B سے Break C سے Clutch یہ کیا ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے اب آپ سیکھیں گے نا سولہ برس والے accelerator کیا ہے کہاں ہے کیسے استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے Break کب استعمال کرنا ہے Clutch کب استعمال کرنا ہے ویسے جب تک یہ لوگ سیکھیں گے کلچ کا زمانہ ہی نہیں رہا ہوگا پھر ایسا ہے ایک زمانے میں اے بی سی تھا گیانی سمجھاتے ہیں پہلے غلط وچاروں کا پرمان کم کریں پھر اس کی گنوطہ کو کم کریں میں سمجھاؤں گا اور پھر ان وچاروں کی دشا بدلیں اسی کرم میں آپ آگے بڑھ بائیں گے وچاروں کا پرمان مطلب کی اس کی آورتی اور لمبائی غلط وچاروں کی گنوطہ مطلب ان میں روچی اور تیورتہ اور تیسرا ہے سکارات مقدشہ میں انہیں موڑنا تو یہ راستہ ہے تو پانچ طریقے ہیں میں سنگشپ میں بتاؤں گا پہلا ہے بدلنا بدلنا یا ستھانا پند کرنا تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی بھی گھٹنا گھٹتی ہے کوئی بھی پرسنگ بنتا ہے رکیے گیانی کے چریتر یا ان کے واقعے کا اولم بن لے ایسے چریتر گرنثوں کا کیوں ہم یہ کر دے ہیں ان میں لکھی ایک گھٹنا تب یاد آ جائے وچاروں کی دشا بدل جاتی ہے کرپالو دیو نے آٹھ سو انیس کے پتر میں کہا ہے یدی ایسا کچھ ہو جائے وشائی کشائے یدی انتر میں وردھی کریں گیانی پروشوں کا چریتر اور گیانی پروشوں کے واقعے پرم کرپالو دیو برو تھے انہوں نے کہا آپ کو جو دکھ ہے بھاوارت بتا رہا ہوں ایک دم صحیح شب نہیں ہے آپ کو جو دکھ ہے وہ رام چندر جی کے چودہ ورش کے دکھوں کا ایک دن بھی نہیں ہے میرے شب میں بتاتا ہوں آپ کو جو دکھ ہے وہ پانڈووں کے تیرہ سال کے ونواس کی ایک گھڑی بھی نہیں آپ کو جو دکھ ہے وہ گچ سکمار کو جو دکھ تھا ویسا ایک پل نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اور اس کے بعد تو ہاں گیانی پروشوں کے چریتر کو پرمکھ رکھیں ہم جب چھوٹے تھے تو اکبر بربل کی قطعہ پڑھی تھی چھوئے بینا مٹائے بینا اس ریکھا کو چھوٹا بنائیں چھوئے بگیر مٹائے بگیر ایک ریکھا کو چھوٹا کرنا ہے کیسے کروگی تم نانو اس کے ٹھیک بگل میں اس سے بڑی ریکھا بنا لو تو یہ چھوٹی والی بن جائے گی گیانی پروش کے چریتر وہی تو پربو نے کیا پوچھا کہ رام چندر جیسی ہے نا آپ کی تکلیف تو کہا نہیں ویسی تو نہیں ہے تو پھر کیا پانڈووں جیسی تکلیف ہے اور سکمار جن کے سر پر اگنی کی سگڑی جلائی گئی تھی کیا ویسا دکھ ہے یدی ایسا نہیں ہے تو میرا سمیہ مت برباد کرو ارے پربو نے تو صاف کہہ دیا آپ پریپون سکھی ہو ایسا مانو اور دوسرے پرانیوں کی دیا کرو 143 میں مجھے بہت پسند ہے وہ بچن آپ پریپون سکھی ہو پہلے یہ ویچار کرو آپ کے پاس کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے ایسا ویچار کرو پہلے اور آپ کے پاس جو نہیں ہے جو ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے نمبر ایک آپ کے پاس جو نہیں ہے اس کی اچھانہ کریں تو آپ پریپون سکھی ہوں گے کیول اتنا نہیں دوسروں کی انکمپا کریں آپ انکمپا دیا کب کر پائیں گے جب آپ تھوڑے اوپر ہوں گے تب آپ دیا کر پاؤگے پہلے مانیں اور انے پر تو آپ دیا کرنے کی پرمکتہ رکھیں سویم کی دیا مت کھاؤ دیکھو گیانیوں کا چریتر اور مارک درشن یہ دونوں ملنے پر آپ کو سکاراتمک وچاروں کا سرجن کرنا ہے اور ستھاپن کرنا ہے جب دماغ غلط دشاں میں جا رہا ہو اور زہریلے یا نکاراتمک وچار کر رہا ہو جاگ رک رہے ہیں انہیں پکڑیں گیانی کے چریتر اور وچن کو یاد کریں سکاراتمک وچاروں کا سرجن کریں اور ستھاپن کریں تو گاڑی ایسی ہی چلے گی ایسے منجو بہن کو دیکھ کر ہندی بولنے لگتا ہوں تو ایسے چلنے لگے گی سکاراتمک وچاروں کا سرجن کریں کیسا ہے کہ گھٹنا وہی رہے گی پر جیسے ہی آپ کے اسی دروازے سے اندر آ سکتے ہیں اور دوسرے دروازے سے باہر نہیں اسی دروازے سے باہر جا سکتے ہیں دروازہ ایک ہے آپ نرنے لے اندر جانا ہے یا باہر جانا ہے آتما کی اور جانا ہے کی سنسار کی اور آپ کو وچاروں کو بدلنا ہوگا سر میں نے کہا ہے ستھانا پند نا کی دمن باتاؤں کہ آپ ستھانا پند کریں یدی آپ کو اسے نفرت نہیں کرنی ہے تو مجھے بتاؤ کیوں نہیں اور آپ کو اسے پسند کیوں کرنا چاہیے تو کہا نہیں نفرت نہیں کرنی نہیں پھر آپ دمیت کر رہے ہو میں نے آپ سے کہا کہ وچار کا سرجن کریں اور اسے ستھانا پند کریں کہ نہیں میں اسے مکھ اس پہلو سے دیکھ رہا تھا پر مجھے اس پہلو پر دھیان کی ریت کرنا چاہیے میں نے بس تین دن پہلے ملہ نصر الدین کی بات کہی تھی انہوں نے گھر آ کر مجھے کہا پنیر کی سبزی کھانی کسے کھانے کا من ہو گیا بولو پنیر میں اٹک گیا پہلے جانوی میں اٹکا اور پھر پنیر میں اٹکا تو کہا پنیر کیا میں نے کچھ غلط کہا میں معافی مان سکتا ہوں اگر کچھ غلط کہا ہے تو انہیں پنیر چاہیے تھا انہیں نے کہا پنیر کی سبزی تو بہت اچھی ہوتی ہے پیٹ کے لئے بہت اچھی ہے ہلکا رہتا پتہ نہیں پر پیٹ کے لئے اچھا ہے ملہ جی کی بات ہے انہوں نے کہا پیٹ کے لئے بہت اچھا ہے اگر آپ کو بہت من بناتے ہیں پنیر پنیر مجھے ایک دن کھانے کا من ہو گیا پنیر تو اس نے کہا کہ پنیر نہیں ہے پر یدی آپ کو بہت من کر رہا ہے تو آپ کی بیوی کے جیسے نہیں کہ نہیں ہے تو کہا میں جا کر لے کر آؤ اور پھر بناؤ تو کہا نہیں نہیں رہنے دو پنیر کھانے پر دھیان دینا ہے اتنی بدھی ہونی چاہیے گھر میں پنیر ہو تو پیٹ کے لئے اچھا ہے اور گھر میں پنیر نہ ہو تو دات میں اٹک جاتا ہے آپ ہمیشہ اپنے وچاروں کی دشا کو بدل سکتے ہیں صحیح وچار سے ستھانا پن کر سکتے ہیں دیکھو گیانی ہاں ایف ایف ڈی کا پروگرام جب میں کر رہا تھا ایف ایف ڈی فریڈم فرم ڈائیبیٹیز تب انہوں نے سپشٹ روپ سے بتایا تھا کہ بھوک لہروں کی طرح آتی ہے آپ اگر دس منٹ رکھ جاؤگے بس کھائی لینا ہے لیکن دس منٹ رکھ جاؤگے تو روک سکتے ہو گیانی کہتے ہیں اسی طرح سکھ دکھ کی انبھوتی بھی آپ روک سکتے ہیں تھوڑی سمجھ چاہیے تھوڑی ہمت چاہیے اگر آپ پیراشیوٹ سے کودنے والے کو پوچھو گے کیسا لگتا ہے اوپر سے میں نے خود کیا ہے انیس سو نین آنوے میں دس ہزار فیٹ سے کودنا تھا تو ہم ہم گھبراہت میں تھے کیونکہ ہم نے کبھی انبھاب نہیں کیا تھا اس لئے ہم پوچھ رہے تھے اور میں اور شریعانش ایک ہی پلین میں تھے دو سیٹ کے پلین میں اور اسے پہلے نیچے جانا تھا اور پھر مجھے لیکن اچانک وہ اتنا ڈر گیا اس نے کہا باپ آپ جاؤ میں نے کہا تم تو واپس چلے جاؤ گے ائرپورٹ تو کہنے لگا بھلے ہی پیسے جائے ہم واپس ائرپورٹ چلتے ہیں اس آدمی نے کہا آپ کودتے ہو یا میں دھکا دوں ہم نے کہا نہیں ہم کودتے ہیں تو سوابھا ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیسا ہے انہوں نے کہا نہیں کیا تب تک ڈر ہے کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ اڑان کے مزے لوگے اور وہ ہی ہم نے انوبھو کیا تو آپ کو لگے گا من کا نیانترن من کا سنچالن کر کے تو دیکھو یہ سندر انوبھو ہے اوکے مجھے اپنے آپ کو سمیہ میں رکھنا ہوگا تو پہلی تقنیق ہے substitute تو جاگرک رہو رکو سکراتم کنیرمان کرو پرتی ستھا پتیت کرو ٹھیک ہے تو کبھی کبھی جیون میں یہ لاغو کرنا ہوگا کبھی کوئی دوسری تقنیق کام آ سکتی ہے اور وہ ہے consequences پرنام کا وچار کرو پرنام کے بارے میں سوچنے سے کئی وچار ہم روک دیتے ہیں کیونکہ یہی وچار اگر بہت چلیں گے تب بھاونہ بنے گی اور بھاونہ بننے کے بعد ایک سمیہ بھاونہ کا دھکہ زیادہ بلوان ہوتا ہے وچاروں کی دھکے سے دیکھو کرو 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 زور آتا ہے تب بدھی بھی چلتی نہیں اور دو منٹ میں لگتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا نہیں آپ کا وہ مطلب تھا میں اس سے سہمت نہیں ہوں میں کہوں گا کہ آپ جو اب بولے وہ آپ ایک سال سے سوچتے ہوں جو اب موں سے سرک پڑا ہے آپ نے جو کہا واسطے میں اس کا وہ مطلب تھا میرا وہ مطلب نہیں تھا ایسا کچھ ہے ہی نہیں لیکن آپ نے کسی کے لئے خراب بھاو خراب بھاو کیے ہو ایک کلوہ بول دیتے ہو یا کچھ کر دیتے ہو اس لئے گیانی کہتے ہیں ایسا مت نقصان ہے لوکک اور لوکوتر دونوں نقصان لوکوتر کیونکہ آتما ویبھاؤ میں رہا اس لئے سکھی نہیں ہی رہنے والا ہے اور لوکک کبھی بول دیا اور سمبند ٹوٹ جائے بھائیوں کے بیچ بھائی بہن کے بیچ پتی پتنی کے بیچ آپ دیکھو ایک شبت کے اوپر ڈیوورس ہونے لگتا ہے پھر ہزار بار وہ سوری بولے لیکن پھر سمریتی میں سے دور ہونا مشکل ہے آپ کا من کلیشت ہوتا ہے آپ کے سمبند بگڑتے ہیں آپ کے آتما کی ستھیتی بگڑتی ہیں کرم بند کرم پھل تو تھوڑا پرنام کے بارے میں سوچو ابھی نیمی چوراسی پچاسی کا پتر پڑ رہا تھا آنکھ اس میں کتنا سندر ہے نیمی جی سمجھ کے علپ بھاشی ہونے والے کو پشا تاب کرنے کا تھوڑا ہی افسر سمبھویت ہے سمجھ کے علپ بھاشی زیادہ بول بول ہی مت کرو کیونکہ گڑ بڑ بولنے سے ہوتی ہے نا بلکل گیانی کا تو کام گہرا ہے کہ نہیں ایسے وچار بھٹی میں ہی نہیں اتپن ہونے چاہیے کہ پھر باہر آئے لیکن آپ کو پتا ہے جو آپ بولتے ہیں اسے آپ واپس نہیں لے سکتے دھنوش دیکھا دھنوش میں سے بان چھوٹتا ہے پھر کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ہونٹ کا آکار دیکھو کس کے جیسا ہے دھنوش جیسا کسی نے آپ کو کس نہیں کیا میرا مطلب ہے آپ نے کسی کو کس نہیں کیا ہے آپ کی لپسٹک کے ساتھ تو دیکھنا وہاں بھی دھنوش کا نشان بن جائے گا کوئی نہ ہی نہیں بول رہا پتہ نہیں کیوں دھنوش جیسا ہے آپ کے شبد بان جیسے ہیں کہ ایک بار جیب میں سے نکلیں گے پھر واپس نہیں لوٹیں گے سوری یا مچھامی دکڑم سے بھی آپ کے بھاو ساف ہو جائیں گے لیکن سامنے والے ہوں گے یا نہیں وہ پرشنا ارد ہی رہے گا ایک بہن کا اپنی ساس کے ساتھ تھوڑا جھگڑا ہوا ہوگا نہ بولنے جیسا بول گئے ہوں گے پھر انہیں دکھ ہوا گروہ جی کے پاس گئے اور گروہ نے کہا ایک کاغذ لو اور کچھ بھی لکھو اس میں کوئی پد یا کویتہ کچھ بہن نے لکھا پھر کہا اسے پھار دو پھار دیا پھر کہا اس کھڑکی سے باہر دوسرے تیسرے منزل پر تھے تو کہا اب اسے کھڑکی سے باہر پھینک دو پھر گروہ نے کہا اب سارے پیپر واپس اکٹھا کر لاؤ ایک بار موں میں سے سپاشٹی کرن یا کارن آپ کے سارے ترک آپ کے بہت دھک کسرت آپ شاید اس سے خوش ہوں گے پر دوسرا وقتی نہیں سب کانشیس میں اتنا گہرہ اتر جائے گا کہ سات سو بھو کے بعد نکلے گا باہر اس بھو میں نہیں تو سات سو بھو کے بعد ایسی جین کتھائیں ہیں سات سات سو بھو کا بیر نکلتا ہے اس لئے سمجھ کر الب بھاشی ہونے والے کو پش چاتاب کرنے کا تھوڑا ہی افسر سمبھ ہے تو پرل بک آپ نے ان کے بارے میں سنائی ہوگا وہ چائنا گئی تھی اور پھر وہ US واپس آئی وہ American اپنیاس کار مہمان لگاتی تھی وہ سب چائنا سے آیا تھا اس لئے سب اچھا چائنا ویر وغیر تھا اور پیک پارسل نوکرانی کے ہاتھ سے گرا اور سب ٹوٹ گیا کچھ نہیں کوئی بھی نکارات متہ ان کے من میں نہیں آئی جو مہمان تھے ان کو چندہ ہونے لگی چائنا ویر تو بہت کوئی ایسا بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں تو کہا گصہ کرنا بہت قیمتی ہے ہم کہتے ہیں نا میں نے آپا کھو دیا بہت مہنگا ہے آپ اسے کھو نہیں سکتے ہیں اس نے کہا میں نے پہلے ہی ایک مہنگی چیز کھو دی ہے مجھے دوسری مہنگی چیز کو بھی نہیں کھونا ہے کرود آدھی وش سے بھی زیادہ خراب ہیں زہر سے بھی زہر جو پیالے میں ہوتا ہے اور اسے جو پیتا ہے اسے مار دیتا ہے لیکن پیالے کو تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا کرود تو جس میں ہو اسے بھی ختم کر دیتا ہے اور جس کے اوپر آپ تھوکتے ہو کرود اس کا بھی خراب ہوتا ہے اس لئے کرود زہر سے بھی زیادہ خراب ہے تو گھڑی کی اور دیکھتا ہوں بدل دوسرا ہے پرینام تیسرا ہے صحیح کارن کو کھوجیں کبھی کبھی صحیح کارن کھوجنے سے آپ اپنا کرود شاند ہوتے ہوئے دیکھو گے شاند ہوتے ہوئے دیکھو گے سچا کارن ہی پکڑ میں نہیں آتا ہے اور اس لئے کرود آدھی کشائے جاگتے ہیں گصہ آدھی سچا کارن ہی پکڑ میں نہیں آتا ہے دیکھو میں کلیشت کیوں ہوں میں ابھی ویاکل کیوں ہوں تو سچا کارن ہے کہ آپ کو سچا کارن پتا ہے دیکھیں تین درشت کون ہیں اس میں آدھم مدھی اُتَّم آدھم ویاکتی کہے گا وہ وہ میری ویاکل دا کا کارن ہے وہ میرے کرود کا کارن ہے اس کو دوسرے ہی اس کے دکھ کا کارن اشانتی کا کارن کلیش کا کارن لگیں اور دیکھو ہم جب بھارت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو کیسے چلنا ہے وہ نہیں آتا ہے کہیں سبھی آ جاتے ہیں جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں نیا پی نکلا ہے تھم زب جیسا وہ صحیح میں چکنے جیسا ہے یہ ستر وے دشک کی بات ہے تو تھم زب جیسا ڈرنک اپنا کام ختم ہونے کے بعد اسے یاد آیا اس نے تھم زب کی ایک بوتل خریدی اور اس نے سوچا بہت پیاس لگی گی تب پیوں گا وہ ایک گجی ہوگا جس نے مارواری سے شادی کی ہوگی تو اس نے خریدا کیونکہ وہ گجراتی تھا اور اس نے رکھا کیونکہ وہ مارواری تھا اور وہ پینے والا تھا کیونکہ وہ بھارتی تھا تو اس نے سوچا میں صحیح وقت پر پیوں گا پھر ٹرین میں بیٹھا ٹرین مجھے یاد نہیں آ رہا چلو کچھ نہیں اب کوئی جاتا ہی نہیں لون اللہ تو سورنگ آئی اور اسے ہوا کہ چلو تھوڑا پی لیتا ہوں اس نے کھولا اب آپ آٹھ الگ طریقوں سے ڈھککن کھول سکتے ہو وہ جو اس نے دکھایا تھا بال سے آپ کھول سکتے ہو آپ کے بیلٹ سے آپ کھول سکتے ہو آپ کو اوپنر کی ضرورت نہیں ہے تو اس ویکتی نے ریا کو بلایا کہ تم نے ویڈیو میں اپنے بال سے کھولا تھا تو کیا کھول سکتی ہو اس نے کھولا اس کا سوہبھاؤ مدد کرنے کا ہے تو اس نے کھولا اور پھر اس نے گھونٹ پیا اتنی بار میں کیا ہوا کہ ٹرین نے ایک سرنگ میں پرویش کیا اور یہ بھارتی ریلوے ہے اس لئے لائٹ ہونے پر لائٹ چلے گی ہی ایسا ضروری نہیں ہے اکدم اندھیرہ تھا اندھیرہ تھا پیتے پیتے اسے لگا کہ اسے پینے سے آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا مجھے بند کرنا چاہیے مجھے بند کرنا چاہیے چالیس سال پہلے میں نے کہا تھا تو اس نے کہا یہ پینا نہیں ہے اتنی بار میں تو ٹرین سرنگ سے باہر آگئی اب کوئی تھمزب نہیں جیسے ہم نے دوہزار ایک میں ورت لے لیا تھا کالا کالا ڈرنک وغیرہ یہ کارن کاری سمبند صحیح تھا کیا صحیح کارن تھا سرنگ میں گئی اس لئے اندھیرہ تھا اور سرنگ سے باہر نکلی اس لئے اجالہ تھا اس کا تھمزب کے ڈرنک کی بوتل سے کچھ لینا دینا نہیں تھا لیکن اجیانتہ کی وجہ سے کارن کاری غلط ہو جاتا اس لئے صحیح تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہر ایک چیز پر ہمارا پرکش پڑھن ہے اور وہ واسطتوک دوشی نہیں ہے تو اسے سنگشپت کرتے ہوئے ادھم درشتی کون وہ ہے جب آپ کو دوسرے لگتے ہیں مدھیم درشتی کون تب ہے جب آپ کہتے ہیں آپ کے دکھ اشانتی چنچلتا کا کارن کون ہے کرم آپ کو کرم فلوسوفی پتا نہیں چلو جانج کرتے ہیں جیسا بھوگے ویسا کٹوگے آپ نے جیسے کرم کیے ہوں گے ویسے آپ کو بھوگتنے پڑیں گے اس کے جیسی جھوٹی دوسری کوئی چیز نہیں ہے جائنیزم یہ نہیں مانتا ہے کہ کیے ہوئے کرم بھوگتنے پڑتے ہیں جائنیزم کہتا ہے اُدھے آئے کرم بھوگتنے پڑتے ہیں کیے ہوئے کرم ستہ میں ہو تب تک کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کیے ہوئے کرم بھوگتنے پڑتے ہیں یہ بہت سامان نک قطن ہے پھر دھرم ہی کرنے کی کوئی ضرورت رہتی نہیں ہے لیکن ستہ میں ہو عبادہ کال وغیرہ میں وستار میں نہیں جا رہا تب آپ اسے ختم کر سکتے ہیں نکاج نہ کر سکتے ہیں اس کا رس بڑھا سکتے ہیں ستھی بڑھا سکتے ہیں دس چیز کر سکتے ہیں اُب شمنا اس لئے کیے ہوئے کرم بھوگت نے پڑھتے ہیں کبھی بھی جین ہو کر بول نہیں میں نے کیے ہیں لیکن میں پرائشت کر لوں گا میں بھوکت ہوں گا نہیں ہی لیکن ایک بار اُدھے میں آ جائے تو اس کے لئے شبد ہے پراربد اس لئے وچنا مرد میں بار بار پراربد اُدھے ایسا ہے کی جس کے کارن اب بھوگت نہ ہی پڑے گا اس کے پہلے ہی ختم کر دیے ہوتے تو الگ بات تھی آپ سمجھ رہے ہو تو کرم آپ تو دھارمک لگتے ہیں جب کرم کی بات کرتے ہو تب دھارمک مانے جاؤگے جب آپ بولو گے یہ میرے کیونکہ آپ نے تو کرم کے اوپر ڈال دیا نا میں نے پانی پوری کھائی تھی اس لئے میرے پیر میں سوجن ہے لیکن اشاہ تاب ویدنی کرم ہی ایسے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ڈال کر مجھے کھٹا تیکھا کھانا نہیں چاہیے یہ تو آپ بھول گئے نا کرم پر ڈال کر تادکال سمتہ آ جاتی ہے کرم اوپر ڈال کر لیکن دوش جاتا نہیں ہے آپ کو سمجھ میں آرہا کرم صدھانت ہے لیکن یہ سب درشتانت میں کہوں گا ایک بھی مجھے ماننی نہیں ہے ایک پوائنٹ پر جا کر جو بولو وہی سننا نہیں کروگے تو اگے گا ہی پھل دے گا ہی ایک باپ اور بیٹا تھا فلم دیکھ رہے تھے اور آپ کو پتا ہے بھارتی فلم گانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے پیڑ رشب اور اس کی ڈیش ایسا ہے کہ سب کو پتا ہے لیکن تی نہیں ہے اس لیے تو مات طرف کے مات پتا کہیں گے تب میں مکت بھاؤ سے کہوں گا ورنہ یہ سب غلط ہے تو وہاں پیڑ ہے اور نائک ایسے جاتا ہے اور نائک ایسے جاتی ہے ایک درشت تو ایسا ہوتا ہی ہے تو ہی روئین نائک گا رہی ہے تو بال رشب کہتا ہے ہی مالینی بہت اچھا گا رہی ہے اس کے پتا نے کہا بے وکوف لنڈن جا کر بھی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ لتا منگیشکر گا رہی ہیں وہ تو صرف ہونٹ ہلا رہی ہیں لنڈن میں جا کر تمہیں یہ سکھایا نہیں ہم سکھاتے ہیں تو تم دھرمپور آجاؤ اگر تمہیں کہنا ہے کہ آواز سندر ہے تو لتا منگیشکر کی پرشن سا کرو ہی مالینی کی نہیں اگر تمہیں چہرے کی پرشن سا کرنی ہے تب ہی مالینی بلکل اسی طرح دوسرے کوئی بھی کچھ کرتے ہیں میرے کرم ہی بول رہے ہیں وہ نہیں بول رہا وہ تو ہونٹ ہلا رہا ہے صرف ایسا درشتی کون آ جائے تو کیسا پھر کیا کرو اور کس کے لئے کرو بہت سرل لیکن یہ بھی شریشت درشتی کون نہیں ہے شریشت درشتی کون تب ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے لئے ذمہ دار ہیں میری پسند نا پسند کے کارن میں سکھ دکھ بھوغت رہا ہوں پریسط نہیں نہ پدارد نہ پریسط نہ پرسند باہر کا کچھ بھی نہیں میری پسند نا پسند کے کارن میں سکھ دکھ کی انبھوطی کرتا ہوں ریلوے ٹریک ڈال دو تو گھاٹ کو پر east گھاٹ کو کیسے رہے آپ وکلپ رکھو اس لئے اب یہ سکھ اور یہ دکھ روپا بہن کیا کھانا ہے کل دو پہر کو بھوجن میں کیا کھانا ہے بھنڈی کی سبزی کھانی ہوگی اس لئے انہوں نے ریلوے ٹریک ڈالے اب بھنڈی کی سبزی بنے گی تب وہ سکھی ہوں لیکن اگر وہ کہیں آپ کی جو اچھا ہو آپ تو گاتے ہیں نا ایسے ہری اچھا جیسے وہی ممہیت کا آپ تو اچھا کرتے ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہری پھر دو دو لوگ کیوں اچھا کرے ایک ہی کرے نا ڈرائیور سیٹ پر ایک ہی کو رکھیں گے نا پیسنجر دو ہوں گے تو چلے گا لیکن ڈرائیور دو ہو تو کیا ہوگا اس گاڑی کا پیسنجر بھلے ہی دبا کر بیٹھے تو اٹھرا اٹھرا لوگ ایک رکھشا میں بیٹھتے ہیں اور اس کی ویڈیو باہر آتی ہے ایک 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 نکلتے جاتے تھے پتہ ڈرائیور کتنے تھے بس ڈرائیور تم تیع کرو ہری ہے تو تم نہیں تمہاری پسنگی نا پسنگی تمہارے چناؤ تمہیں پرتکریا کرواتے ہیں تو تمہیں یہ پتہ کرنا ہوگا کہ میرے اہنکار اور میری اپیکشانی مجھے دکھی کیا ہے اور کسی نے نہیں ایک ساز پوزہ کر کے لوٹ رہی تھی مندل سے لوٹ رہی تھی ایک بہن ملی کہا آپ کے گھر ہی گئی تھی چھانچ لینے تو پوچھا تو کیا ہوا آپ کے بہو نے کہا چھانچ نہیں چلو میرے ساتھ کہیں اس نے چھانچ چھپا کر رکھا ہو کیا پتا چلے گا آخر ساز ہے بھائی تو واپس گھر آئی تو جیسے ہی گھر پہنچے تو کہا چھانچ تو نہیں تو کہا نہیں تھا تو پھر مجھے کیوں گھر لے آئی وہی منہ کر دینا تھا نا یہ تو آپ کی بہو نے بھی کہا تھا تو کہا بہو کون بڑی آگے مجھ سے پوچھے بھی نا آپ کو منہ کرنے والے میں ابھی گھر کی مالکن ہوں آپ کو ایسا سب آپ کو ہسی آتی ہے نا کی پاگل ہے کیا ایسا اہنکار رکھتے ہوں گے بھلا میں آپ سے یہ ہی کہہ رہا ہوں پاگل ہو ایسی چھوٹی چیز میں پکڑ کر رکھتے ہو یہ یہ سب ہی انگلیاں الگ الگ آکار کی ہیں انہیں لچیلہ بناؤ اور جھکاؤ دیکھنا وہ سب ایک سمان ریخہ میں ہوں گی ایک ہی جگہ پر یہ ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے وغیرہ لیکن جب اگر سارے لچیلے بن جائے نا تو آپ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ اہنکار ہی یہ سب بکواس کر رہا ہے تو اگر آپ صحیح کارن ڈھونڈ پاتے ہو تھمزب صحیح کارن نہیں تھا صحیح کارن تو سرن تھی میرے دکھ کا کارن تم نہیں تھے یا میری چڑچڑا ہٹ کے میرے کرم بھی نہیں میرا اہنکار میری اپیق شائیں اگر آپ کر سکتے تو سب کچھ آسان بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا پریستھاپن کریں یا بدل دے دوسرا پرینام شاید یہ جان کر کہ بہت لمبا چلے گا یہ اس سے اچھا شاند ہو جاؤ من بگڑے گا سممن بگڑیں گے وغیرہ تیسرا صحیح کارن ڈھونڈ تو اگر مجھے چاہیے تو اپنے آپ آپ کے وچار آپ کی بھاونائیں بدلیں گی چودھا نظر انداز کریں پریستی کو نظر انداز کریں یا اپنے وچاروں کو نظر انداز کریں کچھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلو مجھے لنڈن سے آئے ہوئے لوگوں کو پوچھنے دو آگ پر پانی رکھا آگ پر پانی برطن میں تو ظاہر وہ اُبل رہا ہوگا کیونکہ وہاں آگ ہے اگر آپ پانی کو اُبال نہیں چاہتے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آگ کو بجھا دو یا پھر آگ کو ہٹا دو یا پھر یا تو برطن کو ہٹا دو آگ چاہے رہے پھر آپ برطن کو ہٹا دو تو اسے کہتے ہیں نظر انداز کرنا اگر آپ باہر سے اتجت ہوئے ہیں یا غصے میں ہیں کہ اس آرین کے ساتھ رہ رہ کر سچ میں دماغ کا دہی بن جاتا ہے اور اس میں بھی صرف دود کو لے کر کچھ بکری کا دود یا اوٹ دود تم کیا پی رہی ہو تو ہمارے لئے وہ تو بکری کا ہی دود ہے آپ شاید آروق گپرد اوٹ دود لیتے ہوں گے لیکن ہمارے لئے وہ تو اس کا سواد اچھا ہے تو سمجھو وہ اگر کچھ بھی کام نہیں کرتا آپ اپنے وچاروں کو بدل نہیں پاتے آپ اسے دیکھتے ہو اور اندر کچھ ہوتا ہے پرنام کبھی آپ وچار نہیں کرتے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بولنا بن کر دے گا لیکن میں پرنام کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ وہ آرین آرین اور آرین ہے جو یہ سب کر رہا ہے کتنا سارا حصہ آپ کے ریفریجریٹر کا اوٹ ملک آپ کی گتیوید ہی بدل دو کہیں اور دھیان دو لیکن یہ سب صرف درد ناشک ہے جیسے آرین تمہارے سامنے آئے گا واپس تم گصہ ہو جاؤگی لیکن کم سے کم کچھ سمی کے لیے ہی صحیح درد ناشک گولیا لینی چاہیے یا نہیں جو منع کر رہے ہیں ان کے دات میں کبھی درد ہوا ہی نہیں آج کی رات تو میں آرام سے سو جاؤں گا لیکن میں یہ درد سہن نہیں کر پا رہا اس لئے کبھی کبھی درد ناشک گولیا ستھائی حل نہیں ہیں لیکن ان سے فرق ضرور پڑتا ہے بس وہاں سے ہٹ جاؤ نظر انداز کرو بس ہٹ جاؤ اپنی گتیوید ہی بدل دو وہاں پر مت رہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جل کمل وط رہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا وہ گیانیوں کی صدھی ہے اور گیانیوں کی پوجہ کرو یا کبھی کبھی پرستطی نہیں لیکن وچار کبھی کبھی ممکن ہی نہیں ہو پاتا جیسے مہش بھائی کو بھی کرن سے چھٹکار پانا ہے لیکن دوسرا کمرہ تو ہونا چاہیے نا سونے کے لئے گھر تو پورا پیک ہے اب وقت آ چکا ہے دوسرا فلیٹ لے لے پر ٹھیک ہے اب سب کو پرتفی میں ہی رہنا ہے تو مجھے حرز نہیں ہے لیکن اب انہیں نظر انداز کرنا ہے لیکن سوئیں گے کہاں باہر تو سب کام والی بائی اور نوکروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے پورا کمرہ نہیں تو برسو پہلے تو ایسا تھا کہ ہال میں سو جاتے ہیں لیکن اب تو نیچے بھی منع ہیں باہر بھی منع ہیں ایسے سب پرتفی کے نیم ہیں جو جگہ ہوتی ہے ہم اچھے سے اچھا بیٹھک کا کمرہ بناتے نا لوگوں کو پرباویت کرنے کے لئے وہاں وہ لوگ سوتے ہیں اور وہ ٹکاٹک ٹکاٹک جو پلنگ کرتا ہو وہاں ہمیں سونا پڑتا ہے تو کیا کرے کبھی کبھی نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا تب پھر ان وچاروں کو نظر انداز کریں ان وچاروں کو نظر انداز کرنا سیکھیں یوسٹن میں ایک وقتی مجھ سے ملنے آیا تھا پانچ سات برس سے تو گیا نہیں ہوں لیکن بہت وقت پہلے تو اس کا ابھی ایمیل تھا اس لئے یہ مجھے یاد آیا دو دن پہلے ہی ایمیل تھا تو وہ آیا تھا اور اس نے کہا مجھے پتنی کے ساتھ جم نہیں رہا تو پوچھا کیا ہوتا ہے تو کہا پتا نہیں میں کچھ بھی کروں تو اسے بحث ہی کرنی ہوتی ہے مطلب اسے پتا نہیں تھا کہ یہ بہت سواب حوک ہے یہ پتنی کا عرد ہے اسے یہ پتا نہیں تھا لیکن اس بیچارے کو ایسا لگا کہ باپا آئے ہیں تو کوئی حل مانگ لیتے ہیں اس میں کیا ہے یوں کچھ کچھ ہی چلتی رہتی ہے کچھ مارک درشن دیجئے نا صاحب میں نے کہا طلاق لے لے تو کہا نہیں اتنا زیادہ بھی برا نہیں ہے پھر میں نے کہا تو پھر میرا وقت برباد مت کرو جاؤ اور وہ سچ میں چلا گیا کیا اتنا برا بھی نہیں تھا ویرت ہی میں نے پوچھا تو کبھی کبھی آپ اپکشا کر سکتے ہیں ایک وقتی کو اس طرح بہت شکایت تھی گروہ جی کے پاس جا کر کہا سب سک ہے ایک ساس کے سوائے اس لئے میں نے تو آستھا آشنا میں پہلے ساس کو ہی دیکھا کہ یہ ساس سے سکھی ہوگی اور سچ میں ہے بھی لڑکے بعد میں دیکھیں دو گھنٹے رات میں اور دو گھنٹے صبح ساس اگر ڈائین نکلی تو پھر ہو چکا تو ساس اس کے سکھ سے دن دگنا رات چو گنا دیکھو نا آشنا کو دیکھو دن کے دوران دو گنا اور رات میں چار گنا کیونکہ اس کی ساس ہی اتنی اچھی ہے لیکن بیچاری وہ عورت اس کی ساس اچھی نہیں تھی تو وہ گروہ جی کے میں اتنی سی دھول ڈالی اتنی ہلا کر کہاں پی لو اس نے پی لیا تو پوچھا تمہیں دھول سے دکت ہوئی ہوگی تو کہاں کیا گروہ جی ایک گلاس دودھ میں اتنی سی دھول ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے تو کہاں اتنا سب کچھ ملا ہے تو اتنی سی سٹیشن پر رکھ کر ارے چھوٹے چھوٹے ایک راجج میں ایک سٹیشن لیتی ہے چار راجج میں سے گزرے تو چار سٹیشن اور تین راجج سے گزرے تو تین سٹیشن اور تمہیں چھوٹے چھوٹے کرنے ہو تو پھر دہانوں اور واپی کے بیج دس ٹاپ لینے ہو تو پھر تو فیروز پور جنت ہی ٹھیک ہے وہ تو کب پہنچے گی کوئی ماسک دھرم میں بیٹھا ہو تو وہ باہر نکل جائے دلی پہنچے تب تک تو یہ تو جسے سمجھ میں آیا ہو اسے ہی سمجھ میں آیا ہوگا ایک بار ہماری ٹرین لیٹ ہو گئی تھی تو تین دن ساڑھے تین دن لگے پہنچنے میں اس میں ایک بہن ماسک دھر میں بیٹھی اور اس نے سر سے نہ بھی لیا دلی پہنچے اس کے پہلے ٹھیک ہے بھول جاؤ تو ایک تو آپ بدلیں گے یا پھر اس کے پرناموں کے بارے میں سوچیں گے یا پھر آپ سہی کارن ڈھونڈیں گے آپ پریستی کی اپیقشا کرتے ہیں یا اگر نہیں ہوا تو کم سے کم پوری گھٹنا کی اپیقشا کرتے ہیں بس کاٹ دو اور آگے بڑھو اور سب سے آخری اور سب سے مہتو پون اور سب سے اچھا اس پر حاوی ہو جاؤ اپنے وچاروں کے ساکشی بنو بدلنے میں اور حاوی ہونے میں کیا فرق ہے بدلنے میں آپ کو ایک وچار اتپن کرنا ہے اور اسے پہلے کے بدلے میں رکھنا ہے اور یہاں آپ کو اتپن نہیں کرنا ہے بس پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہو جانا ہے اسے گزرنے دینا ہے شریر آپ کا ہے سمجھ کے اس طر پر تو کیا شریر نہیں ہے نا آنکھیں بند کرو تب جو آئے نا اسے من کہتے ہیں وچار آیا وہ جتنا شریر الگ ہے اتنا ہی من بھی الگ ہے کھلی آنکھوں سے جیسے آپ کہتے ہیں میں بند وچار کو ٹالنے کی کوشش بھی مت کرنا یہ وچار مجھے نہیں چاہیے ایسا بھی نہیں یہ بہت بڑھیا وچار ہے ایسے بھی نہیں چلو ایسے وچار کرتا ایسے بھی نہیں بیٹھے رو بس ساکشی مادر یہ ہی سب سے اتکرشت ہے ورکش ہے تو پکشی آتے ہیں اور پکشی جاتے ہیں ان کے ساتھ ورکش بھی آتا ہے اور جاتا ہے یا ورکش وہ ستھیر رہتا ہے اسی طرح تم ستھیر رہو وچار آتا ہے وچار جاتا ہے وچار آتا ہے وچار جاتا ہے ہوای اڈا تو جا ہے وہ رہتا ہے نا پلین آنا جانا کرتا ہے ہوا ہوای آتما شد ہی ہے سورج بادل بادل سورج کو ڈھک سکتے ہیں لیکن وہ سورج کے اندر کبھی نہیں جا سکتے طاقت ہی نہیں ہے وہ سورج کی طرف جائیں گے نہ تو بھاب کیا ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں بادل ہی نہیں رہتا کوئی اشد ہی تمہارے شد درب وی دل میں اس قدر کرود تیور ہوگا کہ ساکشی بن نہیں سکوگے اس وقت آپ کو شاید بدل نہ پڑے یا اس کے پرنام لینے پڑے یا کتنی بار تو صرف پرنام کے بارے میں سوچ کر ہم چُب بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر دس سوال اور پوچھیں گے اور ماتھا پچھی ہوگی اس سے اچھا تو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی یہ کام کرے گا کبھی وہ کام کرے گا لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلنے کا پریت نہ کریں نیراشہ کے وچار تو مجھے بلکل نہیں چاہیے وہ شیطان کا ٹرم کارڈ ہے ایڈمن ہلری ٹینسنگ شرپہ ٹینسنگ جب چڑ رہے تھے ٹینسنگ بھسل گیا کافی نیچے آگیرا برف کے اندر ڈھک گیا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور ساتھیوں کو بھی آگے جانا پڑے ایسا تھا وہ کچھ ایسے موڑ پر تھے ایسے میں تو کسی کو بھی لگے گا کہ اب سب کچھ مکتا ہے ہار مان لینا نکارات مکتا نہیں کرتے رہو دیکھو جوش ایسا ہونا چاہیے آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے ڈر پوک کائر پہنچتے نہیں شاید کوشش بھی نہیں کرتے پہنچیں گے اگر کوشش کریں گے کائر کوشش نہیں کرتے کمزور لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن پہنچتے نہیں اور ویجیتہ کبھی ہار نہیں مانتے انہیں پہنچنے کی ذرا بھی پڑی نہیں ہوتی بس وہ ہار نہیں ماننے والے آپ کو اگر ویجیتہ بننا ہے تو آپ کو الگ ہونا ہوگا اگر آپ کو اول نمبر پر ہونا ہے تو آپ کو ویشم ویکتی ہونا ہوگا کیونکہ ایک سنخیہ ویشم سنخیہ ہے آپ دوسروں کے جیسے ہو کر ویجیتہ نہیں بن سکتے پر اگر کرمانگ پر آنے کے لیے آپ ویشم ہونا ہوگا مطلب آپ کو نرالا ہونا ہوگا سمیہ ہو چکا ہے سدگرو کی کرپا سے S.I.M ستسنگ انٹروسپیکشن میڈیٹیشن دھوارا شیغرتہ سے من کو جیت کر آتما میں ستھر ہو کر اند سکھ کا آنن لے یہی منگل بھاونا